کورونا وارس کے باعث 31 مئی تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے وپاکی وزیر اصد عمر کہتے ہیں وارس سے نمٹنے کے لیے سب اقدامات کر رہی ہیں پھلاو روکنے کے لیے شہری بھی کردار ادا کریں کورونا وارس کے ملک محشت پر اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بن گئی سپیکر قومی سملی اصد گیسر نے پچس روپی پارلیمانی کمیٹی کی منظوری دے دی قومی سملی سے بارہ سینٹ سے تیرہ ارکان شامل ہوں گے کورونا وارس کے باعث 31 مئی تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے وپاکی وزیر اصد عمر کہتے ہیں وارس سے نمٹنے کے لیے سب اقدامات کر رہی ہیں پھلاو روکنے کے لیے شہری بھی کردار ادا کریں کورونا وارس کے ملک محشت پر اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بن گئی سپیکر قومی سملی اصد گیسر نے پچس روپی پارلیمانی کمیٹی کی منظوری دے دی قومی سملی سے بارہ سینٹ سے تیرہ ارکان شامل ہوں گے کورونا وارس کے باعث 31 مئی تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے وپاکی وزیر اصد عمر کہتے ہیں وارس سے نمٹنے کے لیے سب اقدامات کر رہی ہیں پھلاو روکنے کے لیے شہری بھی کردار ادا کریں کورونا وارس کے ملک محشت پر اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بن گئی سپیکر قومی سملی اصد گیسر نے پچس روپی پارلیمانی کمیٹی کی منظوری دے دی قومی سملی سے بارہ سینٹ سے تیرہ ارکان شامل ہوں گے کورونا وارس کے باعث 31 مئی تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے وپاکی وزیر اصد عمر کہتے ہیں وارس سے نمٹنے کے لیے سب اقدامات کر رہی ہیں پھلاو روکنے کے لیے شہری بھی کردار ادا کریں کورونا وارس کے ملک محشت پر اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بن گئی سپیکر قومی سملی اصد گیسر نے پچس روپی پارلیمانی کمیٹی کی منظوری دے دی قومی سملی سے 12 سینٹ سے 13 ارکان شامل ہوں گے